شکریہ 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 لائک کمینٹ شیئر اور سبسکرائب قرآن میں اہلِ بیت کا لفظ جو ہے ایک جگہ آیا ہے جو میں نے خطبے میں آیت عرض کی سور احزاب میں بائیس وان پارہ جہاں شروع رہے اللہ فرمارے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى اے نبی کی بیمیوں گھر میں ٹک کے رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا حسن کھول کر نہ پھروں جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں سینہ کھولتی تھی اور اپنے بال پیچھے ڈال لیتی تھی تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ عورتیں بال پیچھے ڈالیں بے پردہ ہو اور جاہلیت الْأُولَى یہ نئی جہالت نہیں ہے یہ پرانی جہالت ہے تو جو خواتین ہماری ایسے کرتی ہیں وہ پرانی جاہل ہیں وہ اپنے آپ کو موڈرن کہیں کہیں وہ ان کو مبارک ہو لیکن قرآن ان کو یہ حدیث بھی نہیں قرآن کا ٹیکس ان کو پرانا جاہل چودہ سال پرانا جاہل کہہ رہے ہیں اور پھر حدر ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر شور کرتے ہیں ہمارے ساتھ واقعہ ہو گیا پھر یہ واقعہ ہونا تو غلط ہے کسی کا کسی خاتون جیسا بھی لباس ہو اس کے اوپر کوئی اقدام کرنا بدکاری کرنا بدنظری کرنا حرام ہے وہ تو آدمی مجرم ہے ہی ہے وہ تو قابل سزا قابل تعذیر قابل حد ہے لیکن جو سبب بنا اس کا بھی تو قصور ہے آپ اپنی سونا اٹھا کر وہاں رکھ دیں سڑک پر سونا چاندی ہیرہ رکھ کے آ جائیں آپ بولے چوری ہو گیا چور بڑا خراب آدمی ہے وہ یہ آپ نے رکھا کیوں تھا اللہ تعالی نے تو خواتین کو جو اللہ نے بڑی عزت دی ان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ہجاب کو بنایا جو ہجاب نہیں کرتی تبرج نہ تبرجل جاہلیت الاولا گھونتی ہے اس نے اپنی ناقدری کی ہے اس بہن کو بھی اس بیٹی کو بھی سمجھانا چاہئے کہ بھئی آپ یہ نہ کرو اس سے جو درندہ صفت لوگ ہیں ان کو شہ ملے گی آپ پر اقدام کرنے کا غلط کرنے کا آپ کی عزت کو پامال کرنے کا آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کیوں پردے کا حکم دے رہا ہے کیونکہ خطاب اصلاً ہو رہے ہیں نبی کی بیویوں کو اور ان کی طبیعیت میں ان کی پیرمی میں ساری امت کی عورتوں کو تو اللہ کہہ رہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رس اہل البیت اے نبی کی گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے یعنی جو عورت حجاب میں ہوگی اس پر گندگی نہیں آئے گی برا الزام نہیں آئے گا اور اللہ تمہیں خوب پاک کر دے بہت زیادہ پاک کر دے تو یہ سمجھ میں آئی کہ خاتون کے بہت زیادہ پاک ہونے کے لیے اس کا باپردہ ہونا ضروری ہے جو خاتون باپردہ ہے وہ بہت زیادہ پاک ہے موسیقی